السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیر خرید سنگے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آمین سوم آمین تو آج ہم بنا رہے ہیں بٹ بٹ کہہ لیں اجری کہہ لیں تو یہ میں نے دھوکے اچھی طرح چھوٹے بکرے کی اجری تھی تو وہ میں نے دھوکے صاف کر کے ککر میں ڈال دی گل تو یہ جلتی جاتی لیکن پھر بھی میں نے اسے ککر میں ڈال کے تاکہ مسالہ جو ہے اچھی طرح اس میں اجری کے ساتھ ہی گل جائے پیاس تھے ٹرماٹر تھے لسن ادرہ کھری دو تین مرچیں نمک تھا سوکا دھنیا لال کٹی مرچ تھوڑا سا گرم مسالہ اور تھوڑا سا بھونہ کٹا زیرہ تو یہ مسالے اس میں جائیں گے تو یہ میں نے اجری کے ساتھ ہی ککر میں ڈال کے اجری کو اچھی طرح میں نے نمک لگا کے پہلے رکھ دیا تھا دو تین گھنٹے اس کے بعد جو ہے اس کو میں نے اچھی طرح دھوکے اس کے اوپر جو بلیک سا چھلکو ہوتا ہے وہ بلکل صاف ہو گیا اور بلکل بٹ کی طرح یہ صاف ستری وائٹ کلر میں ہمارے پاس صاف ستری ہو کے اجری آگئی تو اس کے بعد اس کو میں نے چھوٹے پیسز کر کے ککر میں ڈال دیا تھا اچھی طرح گرم پانی سے دھوکے اور اب اس میں سارے مسالے جو ہیں وہ ڈال کے اب اس کو میں ایک گلاس پانی تقریباً ایک یا ڈیڑھ گلاس پانی ڈال کے اس کو میں تقریباً بیس پچیس منٹ تک جو ہے اس کو میں ککر میں ڈال کے اور ڈھک کے رکھ دوں گی جب تک کہ اس کا پانی بھی خوشکو جائے مسالہ بھی گل جائے اور یہ اچھی طرح گل جائے کچھ لوگوں کو پسند ہوتی ہے بناتے ہیں کچھ نہیں بناتے ہیں آج کل تو بہت سی باتیں میں نے سننے میں آ رہی ہیں کہ یہ اچھی نہیں ہے نہیں کھانی چاہیے لیکن ہے کبھی کبھار سال میں ایک آت دفعہ جو ہے ہم بنا لیتے ہیں اچھی لگتی ہے بڑ بچوں کو تو یہاں جب پانی خوشک ہو گیا ہے تو میں نے اس میں آئل ڈال کے اب اس کو اچھا سا جو ہے میں بھون لوں گی تاکہ پانی اس کا بلکل خوشک ہو جائے یہ مسالہ اوجری ہے کوئی اس میں پانی نہیں رہے گا تو اس کو اچھا سا میں بھون کے جو ہے خوشک کر لوں گی یہاں دیکھیں اس کا پانی میں نے بھون کے خوشک کر دیا اور مزیدار سی مسالہ اوجری جو ہے بن کے تیار ہو گئی آپ کھائیں اپنی فیملی کو بنا کر کھلائیں بہت مزیدار مزیدار یہ سالن تیار ہوگا روٹی کے ساتھ کھا لیں آپ ویسے اس کو کھا لیں تو ضرور بنائیے گا اور مجھے کیجئے گا دعاوں میں یاد ملتے ہیں کل کسی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے دیجئے